شام کے پانچ پجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے رزوان حاشمی سے خبریں سنیئے اہم خبروں کا خلاصہ بھارتی حکومت نے آج صدارتی حکمنامے کے ذریعے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو منصوف کر دیا ہے جس سے مقبوضہ کشمیر کی ریاست کو حاصل خصوصی حصیت ختم ہو گئی ہے اور اسے بھارتی یونین کا حصہ قرار دیا گیا ہے آگستان نے مقبوضہ جمعہ کشمیر سے مطالق بھارتی حکومت کی طرف سے کیے گئے اعلان کی سخت مضامت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کشمیر آلوی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کے آرٹیکل تین سو ستر منصوف کرنے کا کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں ہے وزیر آزم عمران خان نے وزارت تجارت و سنت کو پاکستان سکیر میلز کی بحالی کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے ترکی نے کہا ہے کہ امریکی فوجی حکام شمالی شام میں محفوظ زون پر باتچیت کے لیے انقرامیں ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بھارت میں بھارتی اجنتہ پارٹی نے صدارتی حکمنامے کے ذریعے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو منصوف کر دیا ہے جس سے مقبوضہ کشمیر ریاست کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی ہے بھارتی صدر رام نارت کوئن نے آرٹیکل آج جمہو کشمیر پر اطلاق کا آئینی حکمنامہ دوہزار انیس جاری کیا جس سے جمہو کشمیر پر اطلاق کا انیس سو چوبن کا آئینی حکمنامہ غیر محصر ہو گیا ہے اس حکمنامے کے تحت جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی ہے اور اسے بھارتی وفاق کے تحت یونین علاقہ قرار دیتیا کیا ہے پاکستان نے آج مقبوضہ جمہو کشمیر کے حوالے سے بھارتی حکومت کے اعلانات کی سخت مضامت کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ جمہو کشمیر عالمی طور پر تسلیم شدام و تنازع علاقہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ بھارت نے آئین کا آئیٹیکل تین سو ستر منصوب کر کے کشمیر کے بارے میں اقوام متعدہ میں کیے گئے وعدوں کی خلاف پر جیسے کی ہے آج ایک نجھی ٹی وی چینل سے گفتو کرتے ہوئے اور نے کہا کہ آئیٹیکل تین سو ستر کی منصوبی کا کوئی قانونی یا آئیری چباس نہیں ہے بی جی پی کی سروراہی میں بھارتی حکومت کی طرف سے بھارتی آئین کے آئیٹیکل تین سو ستر کو آج ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے منصوب کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے خلاف ملک بھر میر ریلیاں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں آئی لاہور میں مقبوضہ کشمیر کے بے گناہ لوگوں کے ساتھ اظہار یکیتی کے لیے ہونے والی واک میں شرکت کے بعد صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئے پنجاب کی وضیح صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ پاکستان ہر محاص پر بھارتی جارہیت کا جواب دے گا کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے چیرون سید فخر امام نے کہا ہے کہ بھارتی آئین میں جمع کشمیر کی حیثیت کے بارے میں کوئی بھی تبدیلی کشمیر کے بارے میں اقوام مبتحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کی سریحن خلاف پرسی ہے آج اسلام آباد میں کمیٹی کے بند کمرے کے علاقہ کے بعد صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور مقبضہ کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں کی استصواب رائے کے ذریعے کیا جانا چاہیے پارلیمنٹ کا مشترکہ علاقہ کل دن گیارہ بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں مقبضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بھارتی حکومت کی طرف سے آئین کی شفت تین سو ستر کو جس کے تحت جمہو کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی ختم کرنے کے اقدام پر بحث کی جائے گی بری فور کے سرورہ جنرل کمر جعوید باجبہ کی صدارت میں کل راول پرنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوگی کانفرنس میں مقبضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور کنٹرول لائن پر بھارتی جارہیت پر غور کیا جائے گا آزاد جمہو کشمیر کے وزیر آزم راجہ فاروق قیدر نے کہا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبے مسئلہ کشمیر پر آپس میں متحد ہیں اور بھارت کو کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی صورت میں موت اور چواب دیا چائے گا انہوں نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے حقوق حصو کرنا چاہتا ہے اور جمہو کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ آئین کشک تین سو ستر ختم کرنے سے جمہو کو نقصان پہنچے گا وزیر آزم عمران خان نے وزارت تجارت و سنت کو پاکستان سٹیل میلز کی بحالی کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے آج اسلام آباد میں پاکستان سٹیل میلز کی بحالی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سٹیل میلز کو خسارے سے نکال کر منافع بخش بنانا حکومت کی ترجیح ہے وزیر آزم نے کہا کہ منافع بخش دارے کی تباہی ماضی کی حکومتوں کی بدانتظامی اور نااہلی کا ثبوت ہے ترکی کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ کردوں کے عوامی تحفظ کے جینوٹک پر زیر قبضہ شمالی شام میں محفوظ زون کا جائزہ لینے اور وزاکرات کے نئے دور کے لیے امریکی فوجی حکام انکرہ پہنچے ہیں وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ ترکی نے بارہا شام میں بتیس کلومیٹر طویل محفوظ زون کا قیام کے لیے درخواست کی ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ رات ویڈیو سٹریمنگ بھی ملازہ کیجئے